مرحبا مرحبا امید کرتے ہیں؟ ، آپ ستاکھ خیریہ سے ہوں گے اور ہماری دعائی ہو گی ہستے اور مسکراتے رہے مرحبا میرا نام مرحبا میں امم میں امم اور دفرک بار بھائیر دیکھنے جا رہے ہیں اپسور مہنٹی سیونڈ کا پہلا پارٹ اپسے پارٹ میں جیسا آپ نے دیکھا بھائیر کہ پھر سے بھولا ہے شیرام جی نے مہراج کو قیاب دوبارہ یدھ کے لئے جائیں گے بالی کے ساتھ لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ اب اس کی کیسے تیاری کرتے ہیں کوئی پلان بناتے ہیں یا کیا کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اور دیکھتے ہیں آپ اس کا ارد دے ہیں کہ لنکیش کا کلیان نہیں ہوگا کیول میرے ہی من میں نہیں بھاوش رہی آپ کے من میں بھی یہ سندھی ہے اور اس کا قارن ہے سیتا اسی لئے تو آپ مجھ سے ملنے آئی ہیں نا بھاوش ری میں یہ پوچھنے آئے ہوگی کھی بان سے سات تار برکشوں کا بھیدن اس کا کیا ارث ہو سکتا ہے دیور جی ایک ہی بان سے سات تار برکشوں کا بھیدن کر کے شیرام نے کئی سنکیت دیئے پہلا تو یہ کہ شیرام جیسا کوئی بھی دھنور دھاری نہیں اور دوسری وہ اتیادی بلشالی ہے اپنے کسی ہتیشی یا میتر کو اپنے بل اور سامرد کا ساکشات کرانے کے لیے شیرام نے یہ آلود کرت کیا ہوگا ہتیشی؟ میتر؟ کون ہوگا آن را سگریو جس کے پتنے کا حرن اسی کے بڑے بھائی وانر راج بھالے میں کیا ہے شیرام اور سگریو دونوں کی ویتھا اور دکھ ایک ہی ہے بھاوشے اور یہی کارن ہے کہ دونوں میں مطرتہ ہو سکتی ہے آن را سگریو تشانن بھاتا شری کا مطر ہے اس لئے شیرام نے اسے اپنا شتر مانا ہوگا اور سگریو کو اپنا مطر ہے اگلا سامچار جدی پالی کے بھدگ آتا ہے تو اس میں مجھے کوئی آشدر نہیں ہوگا بھانی شریف اور ساتھی ساتھ کشکندہ کا راجہ بھی سگریو ہوگا آہ ارثات ارثات شیرام کا ہر ایک بھگ جان کے سیتا کو ڈھوننے کے دشک کیوں را عwagen پڑ رہا ہے بھاتا شیردہ شنن سے شوت کرنے کے لئے شیرام بھان روں کی صحیح دہ لے رہی ہے میں لنکیش ہوں لنکیش مچ میں ان من ملتا ہے مجھ جیسا سامر کچھالی اس لوگ میں کوئی دوسرا نہیں ہے مجھ جیسا شاہر کچھالی اس روین میں دوسرا کوئی نہیں ہے ملتا ہے میں بلوانوں میں بلوان ہوں میں مہا پلاکرمی ہوں مردہ کا دوسرا نام ننکیش ہے مجھ جیسا سحسی دوسرا کوئی نہیں ہے مجھے شریہ اور کیرتی دونوں میری اچھے لکھائے ہیں مجھے اہنکار ننکیش کا آبھوشن ہے آپ کے برادہ شریعتیں اسی اہنکار سے مجھے بھائی لگ رہا ہے سیزا کے تیج اور آپ وشفات سے مجھے بھائی لگ رہا ہے ایک ہی بان سے سات پرکشوں کا بھیدن کرنے والے رام سے مجھے بھائی لگ رہا ہے اور ننکیش کے ای باتوں پر جھان نہ دینے سے مجھے بھائی لگ رہا ہے دیورجی دیورجی میں نے پتر میگنات کو بھی کہا کہ اپنے پتاشی کو منا کر سممان صحیح سیتا کو شریرام کے پاس لوٹا دے دیورجی پرنات کو اسے لئے انکار کر دیا اب میری آپ سے ہاتھ چوڑ کے ملتی ہے آپ خوچ کریں ٹیتا کو لنکا سے شریرام کے پاس واپس بھیج دیجئے ہونے کو کوئی نہیں ہٹا سکتا بھاوش لے ہم ہم ایک سمائے کی بات ہے بھراتا شریف دشانن نے کوبیر کو پراجت کر کے افتا پشپت زیمان چھین دیا تھا اور اس زیمان سے آکاش میں وہ بہاگ کرنے نکلے موسیقی 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 سندری سندری یہاں کیا کر رہی ہو اس گھنے سنسان ون میں تپسیا تپسیا تمہارے جیسی سندری یوٹی کا تپسیا کرنا یوان کا اپماان تے سندری سندری کروت تمہارا یہ بیوہار مجھ جیسے سندری اپریمی روپ اور یوان کی پجاری کا اپماان کر رہا ہے سندری میرا نام سندری نہیں مجھے 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 سندری مجھے 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 بل سامرت شارد ناکرم ان سب میں تینوں لوگوں میں ایسا کوئی بھی نہیں جو میری برابری کر سکے اچھا پتہ نہیں بھائی اتنا زیادہ گرور ہے اپنے یا پر لنکیش کو پتہ نہیں کیا چیز یہ بن گئے ہیں لیکن یہ کہ اگر بھائی دیکھا جائے اس پارٹ میں تو وہی ہے کہ مہارالی مندودری وہ تو بھائی اب کافی زیادہ سمجھا رہی ہے جیسے انہوں نے پچھلے پارٹ میں مگنات کو سمجھایا اب آگے ہیں بھائی ان کے پائی جو رامن کے ہیں ان کو بھی بور رہی ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور وہ یہی بولتے ہیں کہ جو کرنا ہے اس نے اپنی مرضی کرنی ہے رامن نے وہ تو میرے پیچھے ہٹنے والا ہیں آپ کے سامنے ہی اگر دیکھا جائے کہ وہ ایک ہی زید پر ہٹکا میرے جیسا کوئی نہیں میں ہوں جو میں ہوں بس یہی باتیں کرتے جا رہا ہے لیکن ویسے اس کا بنے گا کچھ نہیں دیکھو بھائی اس کے چار دس سر بن گیا تھے ہاں دس سر بن گیا تھے اور وہ بتا نہیں بھائی اس کی باقی اس میں کوئی شاک نہیں بھائی ابھی تو اس کی امنے پاور دیچی نہیں ہے یقین کرو ایک اس کو لڑتے ہوئے ہم نے بھی نہیں دیکھا بالی کو دیکھا ہے تو اس کی پاور کا بھی پتہ ہے بالی واقعی ایک راہن کو بھی اس کے راہن نے چکڑے چھوڑا دیئے تھے ہاں اس کو ہی لڑتے دیکھا نہیں بالی کے ساتھ راہن کو کیا چیز تھی کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس چلو شکتی تھی چلو کسی اور کے ساتھ بھی دیکھ لیں گے کہ بھائی کیا چیز ہے راہن تو اس کے پاس واقعی ہوگی اب یہ تو آگے جا کر پتہ چلے گا لیکن مارانی مدودری بھائی وہ ایک ٹھیک پوئنٹ اس کا ہے کہ بھائی ایک زیتا جی کو واپس کرنے کا کیونکہ اس کو ہر چیز ایک نظر آ بھی رہی ہے جیسا کہ وہ ایک رام جی نے بھائی اکتیروں کے ساتھ وہ ایک مطلب کے وہ ساتھ پخشوں کو کٹا تھا نا اسی وجہ سے اس کو کافی ایک بھائی آ رہا ہے دل میں کہ اتنا ایک مطلب کے طاقتوار ہے رام جی اور اس سے کہا یہ مقابلے نہیں کر پائیں گے پورے یہ راکشت کیونکہ پہلے وہ آپ چودہ ہزار راکشتوں کی سینہ دیکھ لیں سباؤ وہ سارے مطلب کے جو بھی اس کے جو بھائی تھے ان کا بھی وعد کر دیا تو ابھی کافی ایک ڈیفرنٹ چیزیں ہو رہی ہیں لیکن یہ نہیں سمجھ رہا لیکن اس کے جو بھائی رامن کا بھائی ہے نا وہ کافی سمجھ دار ہے اس نے کڑیاں جو ہے نا وہ تو صحیح جوڑی ہیں کہ جس طرح مطلب اب آگے آستہ آستہ بڑھ رہے ہیں شرام جی کے مطلب اگر وہ بالی کا ود ہو جاتا ہے شرام کے تھو تو اس کے بعد جو ہے نا وہ وہاں کا کشکندہ کا راجہ جو ہے نا وہ سرگیب بنے گا سرگیب اگر بنتا ہے تو اس کے بعد پھر آگے جو ہے نا وہ اگلا سٹیک شروع ہوگا تو اگر دیکھا جائے تو اس کے ڈاؤٹس تو یہ کچھ ٹھیک بھی ہیں اور ہو سکتا ہے یہ ایسا ہی پوسیبل ہو اگر ایسے ہو گیا تو پھر ان کا ڈاؤٹ جو مطلب ایک بھائی ان کو چڑھا ہوا ہے یا وہ ڈر ہیں یا ان کی وائف کے اندر جو تھوڑا خوف ہے وہ مزید بڑھ جائے گا اس کے اوپر وہ زیادہ زور دیں گی کہ آپ جو انا وہ معاملہ خرابی کی طرف ہی نکلے گا لیکن دیکھو آگے باقی رامن بھی انڈ کے اوپر دیکھو تو آیا ہے وہ ایک نئی تپسیہ کر رہے ہیں ان کو بھی جا کرتاں کر رہے ہیں مطلب ان اس کو جہاں پر بھی نظر آتے ہیں وہ بس ایسے ہی کرنے لگ جاتا ہے لیکن یہ کہ اب دیکھتے ہیں نیکس پار میں کیا ہوتا کہتے ہیں ویڈیو اورن تب تک کے لیے گوڑ بھائی ٹیک کیا